مرنے کے بعد ہمارے لئے جو قبر ہے اس کو صرف ایک پہلو نہ سمجھ لینا وہ گھڑا بھی ہے دوزر کا لیکن وہ جنت کا بھاگ بھی ہے نبی پاک نے لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا تعلیم دی سمجھایا کہ تم ایک نظریاتی زندگی گزارو فقط یہ پچاس ساٹھ سال ایکل زندگی نہیں یہ تو تمہیں بھیجا گیا ہے کام کرنے کے لئے کاشتکاری کرنے کے لئے مرنے کے بعد تم نے اس کاشتکاری کا پھل کاٹنا تم اب یہ تعلیم اتنی راسخ ہو گئی لوگوں کے دلوں میں اور صرف لوگوں کو نہیں سمجھایا وہ ہمارے ہاں پیرانے عزام یہ کرتے لوگوں کہتے ہیں فقیر ہو جاؤ فقیر ہو جاؤ فقیر ہو جاؤ لوگ فقیر ہوتے جاتے ہیں اور پیر صاحب امیر ہوتے جاتے ہیں وہ مالدار ہوتا جاتا ہے لوگوں کو فقر کا سبق پڑھاتا جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو جب یہ کہانا کہ زندگی چند روزہ ہے تو یہ تعلیم لوگوں کو تو دھی لیکن اپنا حال یہ تھا ایک وقت روٹی کھائی اور تین دن وقت فاقہ کیا محبوب نے چھٹائی پر آرام فرمایا حضور موٹے بان کی چار پائی پہ لیٹے موٹے بانے اور حضرت عمر فرماتے ہیں میں تباً سخت تھا لیکن حضور کی کمر پر جب میں نے چار پائی کے نشان دیکھے تو میں رو پڑھا یا رسول اللہ اللہ کے دشمن اتنی موج میں ہیں اور آپ تو حضور نے ایک تو یہ نا کہ آپ کی پیار میں کوئی رو رہا ہے تو بندہ کہے کوئی نہیں بس صلاحات ہے جنانہ محبوب نے نظریہ بیان کیا نظریہ فرمایا عمر تم پساند نہیں کرتے کہ وہ تھوڑی سی دنیا میں آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں اور ہم دنیا میں تھوڑی سی مشکل دیکھیں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں یعطا فرما دے تو حضور تعلیم دیتے سمجھاتے قائل کرتے تلیل دیتے لوگوں کو سمجھاتے اور وہ پھر شعور اتنا بلاند ہوا اتنا بلاند ہوا اتنا بلاند ہوا یقین علم اليقین تک سے شروع ہو کر عین اليقین تک پہنچا حق اليقین تک پہنچا کہ حضرت انس بن ندر رضی اللہ تعالیٰ نو احد کے میدان میں جب موجود تھے نا تو جنت کی باتیں سن سن کے وہ تعلیم لے لے کے قلبی باردات اس طرح کی ہو گئی تھی کہ میدان احد میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہہ رہے تھے نہ ادھر جاؤ ادھر واپس آؤ مجھے تو احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے جنت کی خوشبو آ رہی ہے تو تعلیم کا کچھ نہ تھوڑا سا سیکھنے کا ماحول بنائے ہمارے ہاں الجنے بہت زیادہ ہیں ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو ہر وقت ذہنی کش مکش کا شکار رہتی ہے ایک تناؤ ہے ایک الجاؤ ہے میں گزارش کرتا رہتا ہوں بزرگوں سے تو نہیں جو دوست احباب ہیں علماء کی جماعت میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پر گفتگو کی جائے لوگوں کو ذہنی آسودگی کا موقع میسر آئے انہیں پتا چلے کہ یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے ہمارے جو رعا دیکھیں نا حسد بہت بڑا مسئلہ ہے اس پر نبی پاک علیہ السلام کی درجن و احادیث موجود ہیں اور اس کے ہر ہر پہلو پر حضور نے ہمیں سبق دیئے بغض پر جھوٹ پر بدی پر خیانت پر رسک حلال کے فضائل پر محبت پر یہ جو ہمارے مسائل ہیں ہم اگر حضور سے سیکھ لیں ایک جنگ بنی رہتی ہے گھروں میں چونکوں میں چوراہوں میں آپس میں دفتروں میں کٹھے بیٹھنے والے لوگوں میں حتیٰ کہ حتیٰ کہ دینی محول میں بھی اگر چند لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ آپس میں چیزیں دلوں میں موجود رہتی ہیں شرط یہ ہے کہ ہم حضور سے سیکھیں کشاد کی پیدا ہوگی دل بڑے ہوگی تو نبی پاک نے اپنے لیے بطور معلم کا لفظ عزاز کے طور پر حضور نے بیان کیا اور دوسرا حضور نے فرمایا میں نہ اخلاق کے آلیہ کی تکمیل کرنے دنیا میں آیا ایک ہوتا ہے کوئی اچھی بات کرنا بہت سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں اور آج کل تو سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں پر مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کرتے ہیں دوسروں کے لئے وہ جتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری اچھی باتیں دوسروں کے لئے اگر وہ اچھی بات جو ہم کر رہے ہیں صرف وہ والی کریں جس پر ہم عمل کرتے ہیں تو جو تبلیغ عمل سے ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے اس میں غصت ہوتی ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اچھی بات نہیں کی آپ توجہ کریں میرے بات پر حضور نے صرف ایسا نہیں کہ ایک اچھی بات محبوب نے کر دی حضور نے وہ والی اچھی بات کی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں اللہ حضور نے اللہ حضورت کہتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھ یہ جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا ہے ایک ہوتا ہے روکین میں کوئی خیر کی بات کرنا اور ایک ایسی بات کر دینا کہ پھر گنجائش باقی نہ رہے نبی کریم علیہ السلام نے وہ خیر کی باتیں کی ہیں کہ مزید پھر گنجائش یہ جو ہمارے مسئیبت بن گئی ہے کہ ہم نے وہاں سے بھی سیکھنا ہے دانش وہ ہمارے سکولوں کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کے کال بھی لکھ دیئے تو میں کہتا ہوں کیا احادیث ساری یاد ہو گئی تھی بچوں کو قرآن مجید کی آیات یاد ہو گئی تھی اور کیا کوئی ایسی بات تھی جو حضور نے بیان نہ کی ہو جو آپ کوئی در ادھر جانا پڑا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل کر دی اخلاق کیا لیا بھلندی اخلاق جہاں تک جا سکتے تھے وہ ساری چیزیں حضور نے ہمیں دی ہیں اخلاق کی کوئی ایسی بات نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتائی ہو اور وہ باتیں ہمیں یاد بھی ہیں بس مسئلہ یہ ہے کہ تکریریں میں آج کل یہ دیکھتا ہوں کہ آپ آ جائیں جی آپ یہاں بھی بیان کر دیں آپ وہاں بھی کر لیں تو میں یہ اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ اگر تو تکریریں ہیں فقط کانوں کے لذت کے لئے پھر تو سارا دن سنو اور اگر عمل کے لئے ہے تو پھر میرا خیال ہے بیس منٹ اگر کسی نے کوئی بات سن رکھی ہے تو عمل کے لئے کافی ہے وہ عمل کے لئے کافی ہے وہ بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کے چھینٹے پلٹ کر کپڑوں پہنائیں تو اس بیشارے نے مسئلہ سن لیا وہ صرف نعرے والا نہیں تھا نا عمل والا تھا اس نے پھر نہ اپنی رمال میں ریت باندھ کے کندے پہ رکھا جہاں اس ایک قضاء حاجت کا موقع تھا وہ پہلے ریت رکھتا اس میں وہ یہ ایک سادھی بات ہے لیکن سمجھ نے کے لیے اگرچہ آپ حسن پر سمجھ نے کے لیے جن کا عمل کرنے کا مزاج تھا وہ تو یہاں تک تھے اور جن کا خیال یہ کہ ساڑھی محفظ ہوئی پھر راتی فر راہ مزا کیا اوہ اوہ کیا پہ آپ نے اور میں نے یہی تو کام کی ہے نبی قریب نے بلند اخلاق سکھا ایک حدیث اگر میرے ملک میں نافذ ہو جائے نا ایک کتنی کہہ رہا ہوں ہاں نا نہیں کرتے آپ نراز ہیں کتنی ایک پہ عمل ہو جائے نا ایک پہ بس سارے مسئلے آلو ایک بات لمبی چھوڑی نہیں حضور کو جو اللہ نے جواب میں کلم اطاف فرمائے ان میں سے ایک بات اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا میرا مومن وہ ہے اتنی بڑی بلند اخلاق کی بات ملے گی نہیں آپ فرمایا میرا مومن وہ ہے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ ہی اپنے تاری کرلو ایک صرف کہ جو اپنے لئے پسند کرنا ہے وہ ہی اپنے کوئی ملاوت ہوگی کوئی آدمی غلط چیز بیچے گا کوئی غلط چیز بنائے گا کوئی خرابی پیدا ہوگی کیوں کہ اس نے نا میں دکان پہ کپڑے خریدنے کے لئے بیٹھا تھا تو اکساب کرنے لگے پیر صاحب یہ لے لے آتے میں بھی پایا میں کیا سارے انوی ہو دیا کر جڑا پال ہے دیکھو نا یہ کیا بات ہوئی آپ کو پیچان ہے کہ یہ کپڑا ٹھیک ہے آپ باکیوں کو مارکیٹ سے لے کے وہ ہی آئیں بس جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے کیوں ہم اس طرح کا کام کر کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ یہ غیر نہیں ہے یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کو آپ ملاوٹ والی چیز کھلائیں اور بیماری آپ کے گھر نہ نہیں یہ کیسے ہو